گفتگو شروع کرنے سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں ان دوستوں کا جنہوں نے حضرت پیر صاحب کی وساطت سے مجھے یاد کیا میں بہت چھوٹا سا معمولی سا آدمی ہوں عربی میں کہتے ہیں کب برانا موت القبرا ہم کو بڑوں کی موت نے بڑا بنا دیا بڑے نہ رہے تو لوگوں نے ہم کو بڑا بنا لیا بڑوں کا نام ہے انہی کا فیضان ہے حضرت پیر صاحب تشریف لے گئے اللہ ان کو صحت اطاف فرمائے جتنے اساتزہ معززین موجود ہیں سب سے دعاؤں کا طالب ہوں اور جتنے آئے ہیں سب کے لیے دعا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے میرا ایک انداز ٹیلی ویژن میں ہے ایک جلسے والا ہے آپ کو کون سا چاہیے بہت اچھا جو جو دوست کھڑے ہیں ان کے لیے اگر کوئی جگہ بن جائے تو اچھا ہے کب تک کھڑے رہیں گے وہ آگے کچھ جگہ ہے اگر آپ لوگ آگے آ جائیں تو بیٹھ سکتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلین رحمة للعالمین شفيع المذنبین سید الابلین والآخرین سیدنا ومولانا محمد رسول رب العالمین وعلا آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوز بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد هتدوا صدق اللہ العالی العظیم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم سلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآله وصحبه وبارک وسلم الصلاة والسلام عليک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمتا لیلعالمین وعلا آلک واصحابک یا شفیع المذنبین حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے مختصر سے وقت میں کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت محترم الحاج پیر اسلم رزوی صاحب سے حضرت مفتی شیر خان عزی صاحب اور دیگر جتنے علماء سب سے یہی عرض کوئی غلطی کروں تو اصلاح فرما دیں کوئی بات پسند آجائے تو دعا فرما دیں توجہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں کہیے الحمدللہ مجھے مسلمان کا معنی کوئی بتا ہے آپ میں سے اسٹیج سے نہیں آپ سے پوچھ رہا ہوں کوئی بتا ہے اسلام مصدر ہے معنی گردن نحاطن مسلمان کے معنی ہوئے گردن رکھ دینے والا مسلمان کے معنی دوہرہ لیں تاکہ یاد ہو جائے گردن رکھ دینے والا کیا مطلب اللہ کا حکم ہے رسول کا حکم ہے گردن رکھ دی چون چران اگر مگر نہیں کرنا سرابہ تسلیم و رضا بن جانا یہ ہے مسلمان ایک مسلمان سے جب پوچھا جائے تم کیسے مسلمان ہو کہتا جی سیدھا سادھا مسلمان ہو کلمہ پڑھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں یہ سوال کیوں کیا جاتا ہے اس لیے کہ مسلمان کہلانے والے بہت سے ہو گئے اصلی مسلمان کم رہ گئے نام کے سارے ہی مسلمان ہیں مگر کام کے یا اصلی مسلمان کم ہیں وجہ ٹائم نہیں ہے مدرس سے جا کے نہیں پڑھنا کمائی میں لگے ہوئے ہیں مزدوری نوکری تجارت صبح سے شام تک شام سے اگلی صبح تک اتنا وقت نہیں کہ دین سیکھیں ضرورت پڑھی تو مولویوں سے پوچھ لیا اور جب ضرورت نہیں پڑھی مولویوں کوئی برا کہہ دیا یہی ہے نا سلسلہ بچہ پیدا ہو پیدا ہوتے ہی اس کی ریجسٹریشن کراتے ہیں مہنگی فیس دے کر پیدا ہوتے ہی ریجسٹریشن کے جی نرسری میں آنا ہے دو ڈھائی سال بھاری فیسے دیتے ہیں ٹیوشن دیتے ہیں انگلیش سلے بس پڑھاتے ہیں وہ زندگی نہیں سیکھتا کمانے کا ہنر سیکھ لیتا نوکری کیسے کرنی ہے یہ سیکھ لیتا ہے مگر زندگی نہیں سیکھتا اسکول کالج کے طالب علم کا ہاتھ استاد کی گردن پر گریبان پر ہوتا ہے مدرسے کا طالب علم استاد کے ہاتھ پاؤں چھومتا نظر آئے گا یہ فرق کیوں ہے کبھی سوچا مولوی بنیں گے تو کیا ملے گا زیادہ سے زیادہ نماز روزے کے مسئلے معلوم ہو جائیں گے لوگوں نے اسلام کو صرف اس حد تک دکھا یا سمجھا ہوا ہے میرا دین مکمل نظام ہے زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کرتا ہے چھوٹی سے چھوٹی بات دین بتاتا ہے جو میرے نبی نے کہہ دیا وہ اسلام ہے جو کر کے دکھا دیا وہ اسلام ہے مگر ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں ٹیلی ویجن آ گیا پہلے ایک چینل تھا اب ریموٹ ہاتھ میں ہے وہاں پر نمبری لوگ آتے ہیں ان کو نمبر بڑے یاد ہے آپ کہتے ہیں بڑا جاننے والا ہے جو نبی کا عدب نہیں جانتا کچھ نہیں جانتا آج یہ زیاؤل امت کے نعرے لگا رہے ہیں تو کیوں انہوں نے زندگی میں سکھایا ہے تو نبی کا عدب سکھایا ہے ہمارے مشایخ ہماری خان کا ہیں ہماری درس گاہیں آج بھی اگر ممتاز ہیں تو ان کی وجہِ امتیاز عشقِ رسول ہے عدبِ رسول ہے عبِ رسول ہے یہ نہیں سیکھا تو کچھ بھی نہیں سیکھا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقْدِ تَدَوُ اگر ایمان لائیں ایمان لاتے ان لوگوں کی طرح کل لوگوں کی طرح مراد صحابہِ کرام ہیں اس طرح ایمان لائیں تو پھر ہدایت پا جائیں گے میں یار قرآن میں یار بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو نبی کے صحابہ کا ایمان پسند ہے اس طرح ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے کامیابی چاہتے ہو ادایت چاہتے ہو اس طرح ایمان لاؤ صحابہ کس طرح ایمان لائے تھے اس میں سے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاؤں گا پوری تو یہ بیان ساری عمر ختم نہیں ہو سکتا کچھ جھلکیاں سب سے پہلی بات الحمدللہ ہم انسان ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کے اس نے انسان بنایا اس پر کیا کرنا چاہیے شکر کرنا چاہیے قرآن کہتا ہے اولائی کا کل انعامی بلہم آدل انسان کہلانے والے بہت سے ایسے ہیں وہ لوگ جو جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ وہ اپنے آپ کو سیویلائزد کہتے ہیں محضب کہتے ہیں دوسروں کو وہ گوار سمجھتے ہیں اجڑ جنگلی سمجھتے ہیں مگر اللہ فرماتا ہے یہ لوگ تو جانوروں جیسے ہیں ان سے بھی زیادہ گمراہ کیوں قرآن کہتا ہے سمم بکمون عمیون سمم بہرے ہیں بکمون گونگے ہیں عمیون اندے ہیں یا اللہ ان کی آنکھیں ہیں ان کی زبانیں ہیں ان کے کان ہیں اللہ فرماتا ہے بہرے گونگے اندے ہیں کیوں جب میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑتے تو زبان والے ہو کر بھی گونگے ہیں جب نبی کی نات نہیں سنتے نبی کی شان نہیں سنتے کان والے ہو کر بھی بہرے ہیں جب نبی کا نور نہیں دیکھتے ان کے جلوے ان کا حسن نظر نہیں آتا آنکھ والے ہو کر بھی اندے ہیں پتا چلا آنکھ والا وہ ہے جو مصطفیٰ کے جلوے دیکھے کان والا وہ جو ان کی نات سنے ان کا ذکر سنے زبان والا وہ جو ان پہ درود و سلام بیجے سمجھ آ رہی ہے پوچھ رہا ہوں وہ بھی انسان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو علماء سے پوچھو انسان کسی گوش پوست کا خال کا نام نہیں ہے اچھے اخلاق کا مجموعہ انسانیت کیا ہے آج بھی دنیا مجبور ہے اس بات پر کہ ان کو میرے نبی جیسا کوئی نظر نہیں آتا مجبور ہے وہ یہ ماننے پر کہ مسلمانوں کے نبی جیسا کوئی کوئی نہیں ہے مسلمانوں کے نبی جیسا ملینیم شروع ہوا اکیسویں صدی شروع ہوئی انٹرنیٹ پہ سروے ہوا کہ دوسرا ہزار اکیسویں صدی میں جا رہے ہیں ساری دنیا کے لوگوں سے پوچھو کہ دنیا کا سب سے بہترین انسان کون ہے پہلے دہ ہنڈرڈ بک چھپ چکی سو بڑے آدمی دنیا کے وہ تو چھپ چکی اب دوبارہ انٹرنیٹ پہ سروے ہوا پوری دنیا سے پوچھا گیا ساڑھے سات عرب کی آبادی سے پوچھا گیا سب نے کہا مسلمانوں کے نبی جیسا کوئی نہیں ہے اللہ میرے آلہ حضرت سچے سب سے اولا 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 پیارے کو کہتے ہیں اولا اچھے کو کہتے ہیں چھے سمتے ہیں اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے کائنات میں گھوم لو ایک ایک کو چاند پٹک کے دیکھ لو تمہیں بھی ماننا پڑے گا سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے بالا اولا ہمارا نبی سب سے بالا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں آج جستجو ہے امن کی سلامتی کی خوشیوں کی کس نے دیا ہے امن کس نے دی ہیں خوشیاں وہ میرا نبی ہے ان کا دامن چھوڑ کر ہمیں کچھ مل سکتا نہیں اللہ کا شکر اس نے انسان بنایا اور زیادہ شکر کے مسلمان بنایا پیدا ہوتے ہی کان میں آواز پڑی اللہ کے نام کی رسول کے نام کی شکر کرتے ہیں مسلمان بنایا مسلمان کہلانے والے بہت سے لوگ دنیا میں ہیں کوئی اللہ پر اعتراض کر رہا ہے کوئی نبی پر کوئی قرآن پر کوئی صحابہ پر کوئی اہلِ بیت پر ترہ ترہ کے لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں اس کے باوجود خود کو مسلمان کہتے ہیں ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں اس نے انسان بنایا اور زیادہ شکر کے مسلمان بنایا اور زیادہ شکر کے ہمیں اہلِ سنت و جماعت بنایا ہم کسی کی بے عدبی کرتے گستاخی کرتے یہ پورا ایک موضوع اس سے میں آگے بات کر دی ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانِ نبوت فرمایا لوگ مسلمان ہونے لگے مکہ مکرمہ کی تیرہ برس کی زندگی اور پھر مدینہ منورہ کی دس برس کی زندگی تئیس برس کا وہ عرصہ کتابوں میں محفوظ ہو چکا سنی سنائی باتیں نہیں ہیں یقینی باتیں ہیں واقعاتی ہیں ایک ایک فرد کو میرے آقا نے مثال بنا دیا اللہ فرماتا ہے ان کی طرح ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے تو ان کا ایمان بن گیا میار کیا بن گیا میار بن گیا سٹینڈرڈ ایکزامپل اب جس کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسا مسلمان ہے اس کو دیکھ لو اگر نبی کے صحابہ کی پہروی کر رہا ہے بھلائی کے ساتھ تو پھر سمجھ لو کہ یہ درست ہے اور فرق کر کے فرقے بنا رہا ہے تو درست قرآن کی دوسری آیت پڑھتا ہوں سورہ بقرہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو فساد کے معنی خرابی لوگوں کو لڑواو نہیں جائز کاموں کو بیدت آرام نہ کہو نیکیوں سے نہ روکو لوگوں کو کیا کہتے ہیں قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ وہ کہتے ہیں ہم خرابی نہیں ڈال رہے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں ہم جو گلی گلی پھرتے ہیں بستل لوٹا اٹھا کے تو ہمارا مقصد اصلاح ہے خرابی اونچی گئیے گا فساد نہیں ڈال رہے ہیں ہم تو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں قرآن کہتا ہے خبردار سن لو یہ فسادی ہیں مگر ان کو خود بھی اپنے فسادی ہونے کی سمجھ نہیں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے صحابہ اکرام تو آگے سے کیا کہتے ہیں کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے معاذ اللہ انہوں نے صحابہ کو کیا کہا بے وقوف اللہ فرماتا ہے سن لو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے میرے نبی کے صحابہ کے لیے ایسا کہتے ہیں یہ خود بے وقوف ہے اب میں نے آپ کو بتانا ہے وہ کن باتوں پر مسلمانوں کو بے وقوف کہتے تھے کونسی باتیں تھے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ وہ صحابہ اکرام کے لیے ایسا لفظ کیوں کہہ رہے ہیں حدیثیں آپ نے بار بار سنی ہوئی ہیں آج ذہنوں میں پھر تازہ کریں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر یا کہیں بھی بہت سی روایتیں ہیں میں آپ کو حدیبیہ کی روایت سناتا ہوں حدیبیہ کہاں ہے اللہ ہم سب کو مکہ لے جائے جدہ سے جب مکہ جائیں جہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہے اس کے بائیں جانب کا علاقہ حدیبیہ کا ہے چہاں سے حدود حرم حدود حرم نو میل ہے کتنی اونچی کہیے گا یہ نو میل کیسے مقرر ہوئی یہ بھی بتا دیتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام خود لائے یا بعد میں بھیجا گیا دونوں روایتیں حجرِ اسود حجر پتھر کو کہتے ہیں اسود کالے کو کہتے ہیں کب ایک یہ کنارے پر جڑا ہوا پتھر یہ جنت کے یاکوتوں میں سے ایک یاکوت ہے جب آیا تھا سفید تھا لوگوں کے گناہ دیکھ کر کالا ہو گیا ہے جنتی پتھر ہے لوگوں کے گناہ دیکھ کر ساتھ دیں میرا یہاں ملک وال میں بولنے پر ٹیکس تو نہیں ہے میرا ساتھ دیجئے لوگوں کے گناہ دیکھ کر جب جنتی پتھر کی اتنی شان ہے جنت کے مالک نبی کی کتنی شان ہوگی ہے سیدنا فاروقِ آزم بوسا دیتے ہیں حجرِ اسود کو اور کہتے ہیں تو ایک پتھر ہے نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما مولا علی پاس کھڑے ہوئے ہیں خلیفہِ رابے مولاِ کائنات کہتے ہیں امیر المومنین یہ نفع دے گا حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کو دو ہونٹ عطا کرے گا یہ گواہی دے گا جس جس نے اس کو چوما ہے اس کا نام اس کے باپ کا نام لے کر یہ گواہی دے گا آپ میں سے جس جس نے عمرہ اور حج کر لیا مجھے بتائے جب حجرِ اسود کو چومنے لگتے ہو تو کیا حجرِ اسود کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا نام والد کے نام سمیت لیتے ہو اونچی کیا نیت ہوتی ہے اس کو بتاتے ہو مگر وہ آپ کو بھی جانتا ہے آپ کے باپ کو بھی جانتا ہے آپ کی نیت کو بھی جانتا ہے ارے جسے مصطفیٰ کے لب لگ جائیں جب اس کے علم کی یہ شان ہے میرے نبی کے علم کی کتنی شان ہو اللہ یہ حجرِ اسود جب زمین پر آیا اس کے اندر روشنی تھی جہاں تک اس کی روشنی گئی وہ جگہ حدودِ حرم ہو گئی نو میل تک چاروں طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود حدیث ہے بخاری شریف میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے اروہ بن مسعود سقفی مکہ سے آیا ابھی مسلمان نہیں ہوا مکہ سے آیا آ کر دیکھ کر چلا گیا لوگوں نے کہا سنا تو مسلمانوں کے نبی کو دیکھ کر آیا ہے کیا کہتا ہے اروہ کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا بڑے بڑے امیروں کو سفیروں کو وزیروں کو دیکھا راج مہاراجوں کو دیکھا مگر نبی کے صحابہ جو عدب نبی کا کرتے ہیں میں نے کہیں اور نہیں دیکھا کیا ہوتا ہے نبی وضو کرنے لگتے ہیں صحابہ کام چھوڑ کے ان کے گرد گھیرا ڈال دیتے ہیں ان کے گرد کیوں دیکھنے کے لیے نہیں نبی کے بدن سے جو پانی لگے وہ زمین پر نہ گرے وہ ہمارے ہاتھوں پر آئے یہ علماء بیٹھیں پوچھو ان سے مائے مستعمل کا مانا یہ بتائیں گے آپ کو جو استعمال شدہ پانی ہوتا ہے اس کا حکم ان لوگوں سے پوچھو صحابہ صحابہ سارے کام چھوڑ کے آ جاتے ہیں جو نبی سے پانی لگ گیا وہ ہمیں مل جائے میرا نبی ان کو روکتا اے صحابیوں تمہاری نیت یہی ہے نا کہ یہ پانی برکت والا ہے تم اسی لیے آئے ہو نا کہ یہ برکت تمہیں مل جائے حضور روکتے نہیں ایسی حالت ہو جاتی ہے جیسے آپس میں لڑ پڑیں گے ہاتھ بچھا رہے ہیں آگے پانی ملنا ہے جس کو پانی ملتا ہے وہ مو پر پھیر لیتا ہے بدن پر پھیر لیتا ہے سب کو تو پانی مل نہیں سکتا تھا جو آگے ہوتے تھے ان کو مل جاتا تھا جن کو نہیں ملا پیچھے کھڑے ہیں وہ آگے والے سے پوچھتے ہیں تجھے پانی ملا جی ملا اپنے ہاتھ کھول وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ پھیر کے اپنے مو پہ پھیر لیتا ہے وہ کہتے ہیں بے وقوف ہیں دیکھنے والے کیا کہہ رہے ہیں مسلمان جو نہیں تھے وہ کیا کہتے تھے اونچی اللہ کو یہی عدات و صحابہ کی پسند آئی ہے بولو آج ہم پہ بھی فتوے لگتے ہیں یا نہیں میرا کام جھلکیاں دکھانا پہچان خود لینا ان کے پاس برکت والی کوئی چیز ہے نہیں ان کے پاس برکت والی اور ہمارے پاس تو برکتوں کے امبار لگے ہوئے ہیں یہ صحابہ کا طریقہ ہے شفا شریف میں روایت موجود فاروقِ عاظم خلیفہِ دوہم امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرتِ عبداللہ خود صحابی ہیں صرف صحابی نہیں محدث صحابی ہیں کتنی روایات ہیں ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر حضور کے بیٹھنے کی جگہ پر ہاتھ پھیر کے اپنے مو پر پھیرتے ہیں آنے والوں کو بتاتے ہیں دیکھو ہم نبی کا کیسے عدب کرتے ہیں ان کے تبرکات کو کتنا عزیز رکھتے ہیں یہ کس کا عمل ہے کس کا اور قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بَرَدُوْ عَنْهُمْ جو بلائی کے ساتھ صحابہ کی پیروی کرے وہ اللہ سے راضی اللہ اس سے راضی ہم کیوں کرتے ہیں عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لئے طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو وہاں سے معلوم ہو میرے دوستوں اور بزرگوں صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نبی پاک کے صحابی کیا شان رکھتے ہیں صحابہ میں علماء سے پوچھو میرے آقا مسجد آتے ہیں وہ آگے حضور کی پڑھ کر مبارک جوتیاں ہلے لیتے ہیں ایک اپنی دائیاں ستین میں ڈال لیتے ہیں ایک اپنی بائیاں ستین میں ڈال لیتے ہیں سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں خود حضور کو بتا ہے کسی نے انکار کیا منع کیا روکا ٹوکا اونچی جب حضور جاتے ہیں بچھا دیتے ہیں حضور کے قدموں میں مسئلہ آ جاتا ہے انہینا کا کسی کے لیے تازیماً جھکنا منع ہے تازیماً جھکنا اونچی اتنا جھک جائے کہ رکوع کی آلت ہو جائے منع ہے سجدہ کرنا تو بالکل ہی منع ہے عبادت کی نیت سے کرے تو مشرق تازیم کی نیت سے کرے تو حرام وہ جھک رہے ہیں جوتیاں لینے کے لیے پہنانے کے لیے یہاں لکھنا پڑا کہ جو کام جھکے بغیر نہیں ہو سکتا مقصد جھکنا نہیں تھا مگر جھکنا پڑا تو اس کو منع کر سکتے ہماری فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتاب در مختار میں لکھا ہے ماں کے قدموں کو چومنا ایسا جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دینا سبان اللہ تو کہا چوما ہے کبھی ججکتے ہوں گے ہیں میں جھکوں اور جن کی ماںیں زندہ ہیں یہ نیکی کمال ہو ماں کے قدموں کو چومنا ایسا جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دینا بوسا دینے کے لیے جھکنا پڑے گا یا نہیں بغیر جھکے بوسا ہو سکتا نہیں کوئی کہہ کہ سجدہ ہو رہا ہے تو سجدہ کر رہا ہے یا وہ چوم رہا ہے فرق کرنے والی چیز کیا ہے نیت سجدے میں بھی جھکنا بوسے میں بھی جھکنا جھکنا دونوں میں پایا گیا فرق کرنے والی چیز نیت میرے آقا نے پہلے ہی فرما دیا انمال آمال بن نیات آمال نیتوں کے ساتھ ہیں عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے جب نیت سجدے کی نہیں اس کو سجدہ کہہ سکتے نہیں آج صحابہ اکرام کے طریقے پر عمل کیا جائے اعتراض ہوتا ہے مسند احمد میں بھی حدیث موجود المستدرک میں بھی موجود توجہ مروان مدینے کا گورنر حضور کے روزے پر آیا دیکھا تو ایک شخص حضور کی قبر پر مو رکھے بیٹھا ہے رو راہ کہاں آیا قبرِ رسول پر دیکھا کہ ایک شخص قبرِ رسول پر مو رکھے بیٹھا ہے دیان سے سن لے مو رکھنے کی کیا حالت ہوگی یا تو اس نے ماتھے کے بل رکھا یا گال کے بل رکھا اور کوئی حالت ہو سکتی ہے دائیں گال یا بائیں گال یا ماتھا اور کوئی حالت ہو سکتی ہے اس نے گدی سے پکڑا مروان نے کیا کر رہے ہو سر اٹھایا جس کا مو جھکا ہوا تھا سر اٹھا تو دیکھ کے حیران رہ گیا وہ ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان کہلانے والے حضرتِ ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ عدیث کے الفاظ جے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمات الحجر میں نبی کے پاس آیا ہوں کسی پتر کے پاس نہیں آیا صحابی نے نبی کی قبر کو چوما یا نہیں چوما گال لگایا یا نہیں لگایا ماتھا لگایا یا نہیں لگایا کوئی فتوہ کوئی فتوہ دوسری روایت سیر اعلام النبلہ میں امام زہبی نے نقل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چار معزن ہیں ان میں سب سے مشہور حضرت سیدنا بلالہ حبشی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے حضور ان کو خواب میں ملے بلال یہ کیا بے رقی ہے تم ہماری زیارت کو کیوں نہیں آتے ہماری ہماری زیارت ملاقات کو کیوں نہیں آتے آگے سے حضرت بلال یہ نہیں کہتے حضور آپ کی تو وفات ہو گئی اب زیارت کیسی ملاقات کیسی وہ صحابی تھے کون تھے نبی کی زیارت کی نیت سے آئے یہ جملہ کہلوان ہے آپ سے نبی کی آج کتابوں میں لکھا ہے مدینہ جاؤ تو نبی کی زیارت کی نیت نہ کرو بتائیں جو ایسا کہہ رہے ہیں محبت والے ہیں ایمان والے ہیں ایمان والے کیا کہتے ہیں آجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو آجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو ایک مومن تڑپتا ہے ان گلیوں کو دیکھ لوں جہاں آقا چلا کرتے تھے پھیرا کرتے تھے امام نووی فرماتے ہیں مدینہ جاؤ تو مدینہ کے درو دیوار کو چوما کرو اور یہ کہہ رہے ہیں حضور کی نیت سے نہ جاؤ ان کی مانے یا ان کی مانے کچھ سمجھ آ رہی ہے حضرت بلال نیت کر کے آئے مدینہ منورہ پہنچے حضور کی قبر شریف سے اپنا موں مل رہے ہیں پورے مدینہ میں شور مچ گیا حضرت بلال آئے ہیں حضرت بلال آئے ہیں عورتیں گھروں سے نکل آئیں جب انہوں نے آزان دی بچے کہنے لگے وہ تو آگئے جو آزان دیتے تھے وہ کب آئیں گے جو نماز پڑھاتے تھے صحابہ کی جھلکیاں دکھا رہا ہوں آپ کو کیا دکھا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور معزن حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالی اپنی پگڑی جب کھولتے تھے پیشانی کے سامنے کے بال گھٹنوں سے نیچے آ جاتے تھے سامنے کے بال باقی تراشے ہوئے جن کو آپ کہتے ہو کٹے ہوئے مگر سامنے کے بال گھٹنوں تک یا نیچے چلے جاتے تھے جزی نے پوچھ لیا یہ کیا ہے وہ آگے سے یہ نہیں کہتے میرا اسٹائل ہے میرا فیشن ہے مرضی ہے میرے بال ہے جس طرح کے مرضی رکھوں نہیں ملک والوالو سنو کیا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں میں نے یہاں کبھی کھینچی نہیں لگائی کیوں نہیں لگائی ایک مرتبہ میرے نبی نے یہاں ہاتھ پھیر دیا تھا میں نے اس دن کے بعد یہاں کبھی کھینچی کسی صحابی نے فتوہ دیا وہ دیکھنے والے کہہ رہے ہیں بے وقوف بے وقوف وہ خود ہیں اللہ کو یہ محبتیں پسند ہیں کچھ سمجھ آ رہی ہے میرے دوستو اور بزرگو نبی کی بارگاہ میں صحابہ آتے ہیں اپنی حجتیں لے کر آتے ہیں حضور سب کو نوازتے ہیں صحابی کا عقیدہ کیا ہے نبی مشکل کشاہ ہے نبی مشکل قرآن کے تہادا عطاؤنا فمنون او امسک بغیر حساب یہ ہماری عطا ہے جس پر چاہو احسان کرو جس سے چاہو روک لو کوئی حساب کتاب اونچی نبی کو اللہ نے اختیار دیا نبی کو اختیار حضور فرماتے ہیں مسند احمد میں روایت موجود اُتی تو مفاتی ہم کل شئے اللہ نے مجھے ہر شئے کی چابی دے دی ہے تالہ چابی والے کے اختیار میں ہوتا ہے کھولے یا نہ کھولے اللہ نے چابی دے دی اور ہمیں فرما دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُزُو جو رسول دے وہ لے لو جو رسول دے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا ہم نے جھولی پھیلا لی اور کہا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دوگے اللہ فرما رہا ہے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دوگے تم ہی دوگے تمہارے در سے ہی لوں لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا پوچھو جبریلِ امین سے وہ کہتے ہیں آقا آپ پر قرآن نازل نہ ہوتا مجھے اپنے بارے میں پتا نہ چلتا وہ روح القدس کہہ رہا ہے مجھے اپنی شان کا پتا نہ چلتا اپنے بارے میں پتا نہ چلتا پوچھیں صدیقِ اکبر سے صداقت کہاں سے ملی نہیں نہیں پہلے انبیاء سے چلو حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھو خطا کیسے معاف ہو گئی حضرت نو علیہ السلام سے پوچھو کشتی کیسے پار لگ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھو آگ کیسے گلزار ہو گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھو چھری کی تیزدار سے کیسے بچ گئے ان کی روح بھی کہتی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے اے آقا یہ سب تمہارا پوچھیں صدیقِ اکبر سے صداقت کہاں سے ملی پوچھیں فاروقِ آزم سے عدالت کہاں سے ملی پوچھیں عثمانِ غنی سے سخاوت کہاں سے ملی پوچھیں مولا علی سے شجاعت کہاں سے ملی پوچھیں حسنِ انسے سے عادت شہادت کہاں سے ملی پوچھیں امامِ آزم سے امامت کہاں سے ملی پوچھے غوثِ آزم سے غوثیت بلایت کہاں سے ملی پوچھے آلہ حضرت سے یہ شان کہاں سے ملی پوچھے زیاء العمت سے یہ آج بھی آپ کے ڈینکیں کیوں بج رہے ہیں تو سب کی روح کہتی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا صحابہ کو کوئی مشکل ہوتی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتے حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور آقا کیا کہتے ہیں حضور سے مانگتے ہیں حضور سے اونچی گئیے گا کوئی ایک واقعہ نہیں ہے ایک نہیں ایک سے بہت زیادہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے تین دن کا فقہ ہو گیا یہ اصحاب سفہ ستر صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے ان میں سے کسی کسی کے پاس دو کپڑے تھے ورنہ ایک کپڑا صرف ایک کپڑا وہی اوڑنا وہی پہننا بس ان کا اصل مقصد کیا تھا سرکار کو دیکھتے رہنا کچھ مل گیا تو کھا لیتے تھے کسی سے مانگتے مانگتے فرمتے تین دن کا مجھے فقہ ہو گیا کمزوری بہت ہو گئی سیدنا صدی کے اکبر میرے سامنے سے گزرے میں نے انہیں روکا ایک بات مجھے معلوم تھی ان سے پھر پوچھی مسئلہ پوچھا کہ یہ میری آواز سنیں گے میرا رنگ دیکھیں گے تو ان کو شاید خیال ہو جائے کہ یہ بھوکا ہے کچھ کھلا دیں گے میں نے سوال کیا انہوں نے جواب دے دیا میری طرف توجہ نئی تشریف لے گئے میں نے شکریہ آدھا کیا سیدنا فاروق اعظم آئے میں نے ان سے بھی ایک بات پوچھ لی حالانکہ مجھے وہ معلوم تھی مگر خیال یہ تھا کہ شاید یہ توجہ کر لیں انہوں نے بھی توجہ نہیں کی میں مایوس ہو گیا مایوس ہو گیا اتنے میں میرے آقا تشریف لے آئے ہاتھ میں دودھ کا ایک پیالہ دودھ کا ایک فرمایا ابو رہ رب بھوک لگی ہے جی حضور لگی ہے فرمایا آجا اور باقی کو بھی لے آ ستر کے ستر لے آ جتنے ہیں نا سارے حضرت ابو رہ رہ سوچنے لگے دودھ کا ایک پیالہ تھا میں تین دن سے فاقے میں تھا حضور مجھے پلا دیتے میرا کچھ آسرا ہو جاتا حضور نے کہا ستر کو لیا تو یہ کہ گونڈ بھی نہیں آئے گا لیکن حضور نے کہا وہ لے آیا ترتیب سے سارے بیٹھ گئے حضور نے یہ نہیں فرمایا ابو رہ رہ پہلے توپی فرمایا دائیں طرف سے شروع کر وہ دائیں طرف والے کو دیا اب حضرت ابو رہ رہ دیکھ رہے ہیں میرے آقا دل کی دھڑکنیں بھی اللہ کی عطا سے جانتے ہیں فرمایا اس کو کہا جتنا پینا چاہتا ہے پیئے صحاب بھی پی رہے ہیں جتنا دل چاہ رہا ہے پی رہے ہیں پیالہ ہاتھ میں آیا تو اسی طرح پورے کا پورا فرمایا دوسرے کو دے تیسرے کو ستر نے پی لیا دودھ میں کمی کمی فرمایا ابو رہ رہ اب تو پی لے حضرت ابو رہ رہ کہتے ہیں میں نے اتنا پیا اتنا پیا اتنا پیا محاورے میں کہتے ہیں نا ناخنوں تک بھر گیا اتنا پی لیا دیکھا تو پیالہ پورے کا پورا حضور نے فرمایا لاؤ مجھے دو حضور نے گونڈ بر کے ختم کر لیا حضرت جھوم اٹھے فرماتے ہیں کیوں کیوں جنابِ بوہ رہ رہ کیسا تھا وہ جام شیر شیر دودھ کو کہتے ہیں کیوں جنابِ بوہ رہ رہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے موں پھر گیا یعنی اتنا پی لیا کہ اور جگہ صحابی کہاں آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں کہاں آتے ہیں کہاں آتے ہیں حاج کا مفتی کہتا ہے ایاکا نعبودو و ایاکا نستعین ہم تیری ہی عبادت کریں تجھی سے مدد چاہیں اللہ کے سوا جو کسی سے مانگے وہ مشرک بیمان یہی فتوہ دیتے ہیں نا نام لیا ہے کسی کا پوچھ رہا ہوں نام لیا ہے کسی کا صبح اگر آپ کو کوئی کہہ کہ رات کو ہمارے خلاف بول گیا کہنا اس نے نام نہیں لیا تھا اچھا وہ تم ہو نہیں سمجھے ان کے فتوے جانتے ہو نا فتوے آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں ان لوگوں کو میں ایک لطیفہ سنا رہے لگا ہوں آپ معاف کیجئے ان کے فتووں کا حال بتاؤں ایسے مفتی صاحب تھے ایک جو سچا مفتی ہو نا سچا اس کی توہین دین کی توہین ہے اگر اس کی توہین کریں کفر ہو جائے گا اس طرح دیں مفتیاں دیتے تھے اس طرح کا ایک مفتی تھا اس کے پڑوس والوں نے مرگیاں پالی ہوئی تھی اس زمانے میں یہ پولٹری فارم نہیں ہوتے تھے برائلر نہ پیودہ پتا نہ مہادہ پتا نیرے کیمیکل کھا کھا کے پوری قوم کو کینسر لگا دیا ہے کوئی پولٹری فارم والا بیٹھا ہے ناراض نہ ہو جائے بات یہی ہے ویسے دیسی مرگیاں ہوتی تھی وہ آ جائے مفتی کے گھر میں مفتی صاحب بہر ہیرو تھے گھر میں بیوی کے سامنے چلتی وہ آئے مرگیاں بیٹ کر جائیں کوئی خراب کر جائیں تو مفتی صاحب کی بیوی شور کرے مفتی صاحب کہنے کے پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے بے زبان ہے اس نے کہا صرف اتنا ہی حق ہے کہ گن کر جائیں کبھی ہفتے کے پیچھے ایک مرگا بھی تو دے دیا کرے نا ہمیں کھانے کو وہ تو کرتے نہیں نہ انڈے دیتے نہ مرگے دیتے گن کر جاتے ہیں ایک دن مفتی صاحب کی بیوی کسی دعوت میں جانے کے لیے تیار ہوئی کپڑے استری کر کے رکھے پکائی ہوئی چیز کھانے کی ساتھ رکھی ذرا ہٹی ادھر سے کوئی آیا مرگی مرگا اور اپنا کام سمجھ گئے مفتی کی بیوی نے دیکھا اس کو پکڑ لیا چڑا غصہ اس نے چھری پھیر دی پیٹا صاف کیا دیکچی میں چڑا دیا مفتی صاحب گھر آئے خوشبو آ رہی کیا پکڑا ہے اس نے کہا مرگا ککڑ کراچی جانے سے پہلے والے صاحب اکاڑے کے قریب ایک چک میں تقریر کرنے گئے وہاں کسی نے کہہ دیا مولوی ککڑ بہت کھاندے نے والے صاحب نے کہا آزانے بھی تو وہی دیتے ہیں کہاں سے آیا مرگا اس نے کہا آنا کہاں ہے پڑوسیوں کا تھا پھر اس نے کہا یہ دیکھئیے کہ میرے کپڑے خراب کھڑ گئے تو تو نے کیا کیا اس نے کہا میں نے زبا کر کے چڑھا دیا مفتی صاحب کو عادت تھی فتوہ دینے کی کہنے لگے حرار بیوی نے گھور کے دیکھا کیسے تجربہ ہوگا چھوڑنا تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے پیاز لہسن ادرک ٹیماتر گی وغیرہ تو گھر کا ہے نا اس نے کہا ہاں کہنے لگے مجھے شوروا دے دے نا بوٹی نہیں بوٹی ہرا اس نے کہا شکر ہے لائن پہ آ رہا ہے اس زمانے میں یہ آپ کی سیدھی سادھی پلیٹیں نہیں ہوتی تھی کال پیالوں کی طرح ہوتے تھے دیکھ جی میں چمچہ بھی نہیں لانا ڈوئی سے نکالنا یا ویسے اس نے وہ پیالہ سالا کے رکھا شوروا دالنے لگی تو ایک بوٹی آ گئی وہ پکڑ کے نکالنے لگی مفتی صاحب کہنے لگے جو خود سے آتی ہے آنے دو حسنی ہے آپ بولو ایسے فتوے ہوں گے تو پھر اثر ہوگا کہاں گے فتوے کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو خود بڑے بڑے بور لگاتے ہیں دل کھول کر مدد کرو لگاتے ہیں یا نہیں کیونکہ چندہ اللہ سے ملتا ووٹ اللہ سے ملتا کدھر گیا فتوہ سچے مفتی ہے مسائل کے بتانے والے سچے مفتی ہے مسائل کے بتانے والے مفتی یہ بھی ہے مگر مفت کے کھانے والے میں ان کے فتوے بہت سمال کے رکھتا ہوں لاہور میں ان کے بڑے مفتی نے فتوہ دیا جو عورت کو ووٹ دے گا اس کا نکاح ڈھوک جائے گا پھر اسی عورت کا بستہ پکڑ کے چل رہا تھا یہ مزاق ہے یا نہیں یہ جس سے چاہیں مدد مانگ لیں ان کا ایمان سلامت رہے میں نبی سے مدد مانگوں تو فتوے لگاتے ہیں تم غیر اللہ سے مانتے ہو ہم حبیب اللہ سے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو موں کیا نام ہے آپ کا مدسر ایدر بٹ صاحب مدسر ایدر بٹ صاحب یہ بتاؤ جب دیتے ہیں ہاتھ سے دیتے ہیں یا موں سے دیتے ہیں عالی حضرت فرما رہا ہے موں چاہیے دیتے کسے ہیں وہ کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو دیتے تو آگ سے ہیں امام ہے سمجھنے والی بات ہے کیا مطلب اطلب الحوائی جائند حسان الوجود حدیث شریف ہے اپنی حاجتیں مانگو تو اچھے چیروں والوں سے مانگو آپ کے عامی کہاوت ہے نا یہ موں اور کہتے ہو نا امام ہونا چاہیے امام ہے کیا ہے کہتے ہو نا اس کے کئی مانا ہے کون دیتا ہے دینے کو ایک تو چیرہ ہو دوسرا یہ کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے جو کہہ دے وہ اختیار بھی ہو اختیار بھی ہو صحابہ مانگ رہے ہیں نبی دے رہے ہیں نبی نبی اور یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے مانگنا جائز نہیں ان کے گھر میں چور آ جائے پولس سے مدد مانگتے ہیں مقدمہ بن جائے وکیل سے مدد مانگتے ہیں بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہیں مانگتے ہیں یا نہیں کدھر گیا فتوہ ہمیں کہتے ہیں غیر اللہ کے پاس نہ جاؤ غیر اللہ کے پاس نہ جاؤ غیر اللہ کے پاس نہ جاؤ اور خود ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتے ہیں مجھے اللہ کے پاس جانے سے بچا لے یہی کہتے ہیں اگر تو نے نہ بچایا تو میں کس کے پاس چلا جاؤں گا اللہ کے پاس جانے سے بچا لے میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ باتیں درد سے حسانے کے لیے نہیں جو مرکز تھا ایمان کا جس کی ذات پر ہم نے سب نے جمع ہونا تھا تم نے لوگوں کو انہی سے دور کیا نبی کے قریب لانا تھا نبی کی محبت کے لوگوں کو ملانا تھا کبھی تم نے کہہ دیا ان کا نام چومنا غلط کبھی کہتے ہو آدمان کے سلام پڑنا غلط کبھی کہتے ہو ان کو پکارنا غلط یا کہنا غلط یہی فتوے دیتے ہیں نا ہم کڑے ہو کر آدمان کے سلام پڑتے ہیں فتوہ لگاتے ہیں یا نہیں نماز میں آدمان کے اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تم نے نبی کے لیے کھڑے ہو کر آدمان کے سلام پڑا وہی حیت تم نے بنائی جو اللہ کے لیے وہ نبی کے لیے بنائی شرک یہی فتوہ ہے نا میرا جواب سن لو آدمان کے سلام تو تم بھی کھڑے ہو کے پڑتے ہو کہنے لگے ہم نہیں پڑتے میں نے کہا بالکل پڑتے ہو درود و سلام پڑتے ہو کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر کہنے لگے نہیں پڑھتے میں نے کہا پڑھتے ہو کہنے لگے کب میں نے کہا نماز جنازہ کی دوسری تکمیر کے بعد کیا پڑھتے ہو ہاتھ باندھے ہوتے ہیں یا نہیں کھڑے ہوتے ہو یا نہیں اللہمہ صلی و سلم و بارک علی سیدنا محمد و علی آلی سیدنا محمد کما صلیتا و سلمتا و بارکتا و رحمتا و ترحمتا یہ درود و سلام نہیں ہے تو اور کیا ہے نہیں سمجھ آ رہے لوگوں کو نبی سے دور نہ کرو محبت سکھاؤ اللہ فرما رہا ہے صحابہ کی طرح ہی مانگا صحابی کو جب کوئی مشکل ہوتی ہے کہاں آ جاتے ہیں کہاں آتے ہیں نبی پیر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو کون دیتا ہے دینے کون چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بال ترشوانے بیٹھے حجامت کہتے ہو بال ترشوانے بیٹھے صحابہ نے سارے کام چھوڑ دیئے سب اردگرد جمع ہو گئے کیوں حضور کا بال مل جائے حضور کا ہمارے علماء مفتی صاحبان کہتے ہیں مسجد میں جاؤ تو کنگی نہ کرو کنگی کومب شانہ نہ کرو بال ٹوٹ سکتا ہے اور ہمارا بال ٹوٹ جائے یا کٹ جائے تو نجس ہو جاتا ہے اور مسجد میں وہ چیز گرانے کی اجازت کیوں جی ایسا ہی ہے فتوہ صحیح ہے آپ کا بال جسم سے جدا ہوا تو پاک نہیں رہا اس کو مسجد میں مت گراؤ ہمارا بال گر جائے کٹ جائے نہ پاک صحابہ حضور کا بال لینے کے لیے آکھ ہے حضور ان کو یہ نہیں فرما رہے ہیں میں نے تمہیں توحید نہیں سکھائی ایمان نہیں سکھایا قرآن نہیں سکھایا جاؤ اپنے کام کرو نماز پڑھو کیا رکھا ہے بالوں میں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں سے سیدھا مانگ نکالتے تھے دائیں طرف کے بال ترشوائے حضرتِ طلحہ کو دیئے فرما اقسم ہو بین الناس لوگوں میں تقسیم کر دو بخاری مسلم دونوں میں روایت موجود صحابیوں کو بال مل رہے ہیں کیا حضور نے کہا تھا جب میں بال ترشوائوں تو بال لینے آنا آواز صحابہ نے یہ مسئلہ خود سے کیسے نکال لیا صحابہ اکرام قرآن کو جاننے والے نبی کے مزاج کو پہچاننے والے وہ شریعت و سنت کو سمجھنے والے تھے انہوں نے قرآن میں سنا کہ حضرتِ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب تیسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتا دیا میں تمہارا وہی بھائی ہوں جس کو کوئے میں ڈال گئے تھے بتاؤ اببا جان کا کیا حال ہے بھائیوں نے کہا غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا میں اس وقت بادشاہ مصر ہوں اببا جان کو یہاں لے آؤ سرکاری ڈاکٹر ہے رائل فیزیشن ہے بہترین علاج ہوگا نہیں فرمایا اِذْحَبُوا بِقَمِیسِ حَاذَا فَأَلْقُوْهُ عَلَى وَجْهِ عَبِيَاتِ بَصِیْرَا میرا یہ قمیس لے جاؤ میرے اببا جان کے چہرے پہ ڈال دینا ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی قمیس بدن کا حصہ نہیں ہے جزوے بدن اونچی گئیے صحابہ پڑھتے تھے قرآن کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بدن سے لگنے والے کپڑے میں اتنی برکت تو بال تو جزوے بدن ہے نبی کے جسم سے نکلنے والے بال میں کتنی برکت ہوگی سارے بال لے رہے حضور نے بائیں طرف کے ترشوائے فرمایا اقسم ہو بین اناس لوگوں میں تقسیم کر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پاک بی بی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس بال مبارک تھا پائپ کی شکل ٹیوب کی شکل نلی کی شکل کی ڈبیا بنوائی چاندی کی لمبی لمبی کیوں بنوائی علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے بال کو مورنا بھی بے عدبی سمجھا سیدھا رکھنا ہے ڈھککن بند کر دیا مدینہ منورہ میں کوئی بیمار ہوتا وہ پیالہ لے کر آتا اس میں پانی ڈالتا امہ جان ڈبیا نہیں کھولتی تھی بال مبارک نہیں نکالتی تھی وہ ڈبیا پانی میں گھما دیتی تھی وہ پانی مریض کو پلایا جاتا بیماری دور ہو جاتی تھی یہ کس کا طریقہ ہے اونچی وہ کہتے ہیں بے وقوف ہیں اللہ فرماتا ہے ایسے ایمان نہ ہو میرے نبی سے محبت کرو عدب کرو جس کو یہ عدب حاصل نہیں ہے اس کا ایمان دورست اونچی گئی ہے صحابہ اکرام بال مبارک کے کتنے واقعات ہیں الاستیعاب فی معرفت الاصحاب بڑی مشہور کتاب ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں ان کے پاس حضور کے ناخنوں کے تراشے ناخنوں کے چاند اور بال مبارک تھے وسیعت کیا کی جہاں جہاں سجدے میں جو جگہ لگتی ہے یہ تبرکات مہاں رکھ دینا قبر میں ساتھ رکھ دینا یہ کون کس کا عمل ہے صحابی کا کس کا عمل ہے صحابی کا میں نے بہت سے واقعات ہیں اس میں سارے نہیں سنانے صرف جلک آپ کو کیا دکھانی ہے وہ یہ کہ نبی کا عدب نہیں تو کچھ بھی عدب نہیں تو کچھ بھی آئیے اور سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بھائی چچازاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں حضور مجھے اجازت دیجئے میں رات آپ کے ساتھ گزاروں میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کا نبی رات کیسے گزارتا ہے حضور نے اجازت دے دی انہوں نے کہا میں نے دیکھا حضور نے عشاء کی نماز پڑھائی گھر میں آگئے آکے حضور آرام فرمانے لگئے تھوڑی دیر کے بعد اٹھے حضور اور حضور نے نماز پڑھنی شروع کر دی وہ کہتے ہیں میں حضور کے دائیں طرف کونسی طرف دائیں طرف تھوڑا سا پیچھے اٹھ کے کھڑا ہو گیا میں نے بھی نماز شروع کر دی ذرا عدب دیکھنا نماز کے دوران حضور نے ان کا بازو پکڑا اور اپنے برابر کھڑا کر لیا وہ تھوڑا سا پیچھے تھے نا حضور نے اپنے وہ کہتے ہیں حضور نے ہاتھ چھوڑا میں پھر پیچھے ہو گیا یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو ادھر ادھر کی بات کہتے ہیں حضور نے دوبارہ ہاتھ پکڑ کے مجھے پھر برابر کھڑا کیا حضور نے ہاتھ اٹھایا میں پھر پیچھے آئے نماز سلام پھیر کے حضور نے فرمایا بھائی کیا فرمایا اونچی گئی ہے وہ رشتے میں بھائی تھے فرمایا بھائی میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا تھا تو پھر پیچھے ہو جاتا تو آگے سے حضرت ابن عباس یہ نہیں کہتے بھائی جان بھائی صاحب نہیں حالانکہ حضور نے خود بھائی فرما رہے وہ آگے سے بھائی جان بھائی صاحب حضور بھائی ضرور ہوں مگر آپ کے برابر کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ رسول اللہ ہیں جو بھائی ہے جو صحابی ہے وہ تو کھڑے ہونے میں بھی برابری نہ کرے اور آج امتی کہے کہ وہ بھی بشر ہم بھی بشر کیا یہ عدب ہوگا اونچی ایک فتوہ دے دو میں سوال کر رہا ہوں آپ مفتی بن جاؤ جو بے عدب ہے اس کی نماز ہوگی کتنے اچھے مفتی ہو آپ لوگ یہ نہیں کہا کہ دیکھ کے بتاؤں گا ذرا سوچ لوں دیکھ لوں نہیں فوراں جواب دیا آپ نے فتوے پہ پکے رہو گے نا کہ بے عدب کے پیچھے نماز بے عدب کی جب اپنی نہیں ہو رہی اس کے پیچھے کسی کی ہو سکتی لوگ کہتے ہیں مولوی لڑتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑتے ارے نماز ہم اس کے ساتھ جوڑیں گے جو نبی کو پیارا سمجھے گا عدب کرے گا جس کا سر خدا کے لیے جھکے دل مصطفیٰ کے لیے جھکے دل دل اب پھر مسئلہ آگیا نماز تو اللہ کی عبادت ہے نبی کے لیے جھکنے کا کیا مطلب آپ کے ذہن میں فوراں سوال آئے گا میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں کتاب کا نام لکھ لو تھانوی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے بزار میں ملتی ہے تھانوی صاحب خود لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اگر اکیلے تحجد پڑھو آواز کے ساتھ پرات کر سکتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے نبی نے ان کا قرآن پڑھ نہ سن لیا صحابی کو خبر نہیں کہ حضور سن رہے ہیں صبح و فجر کے بعد فرمایا تجھے حضرت دعود علیہ السلام کی خوشعلانی سے حصہ ملا ہے لہن دعودی سے تجھے حصہ ملا ہے تو بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے صحابی نے آگے سے کیا کہا حضور مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں میں اور اچھا کر کے پڑھتا ہوں مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں میں اور اچھا کر کے پڑھتا حدیث ختم ہو گئی تھانوی صاحب خود لکھتے ہیں نماز اللہ کی عبادت قرآن اللہ کے لیے پڑھا جاتا ہے صحابی کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہوتا آپ سن رہے ہیں تو میں آپ کو خوش کرنے کے لیے اور اچھا کر کے پڑھتا تو نماز میں نبی کو خوش کرنے کا کیا مطلب تو تھانوی صاحب خود لکھتے ہیں نبی کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا ہے سمجھ آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عدائیں حضرت علی جا رہے ہیں پگ ڈنڈی آپ تو کھیتوں کے رہنے والے ہو کھیتوں کے درمیان جو چلنے کا رستہ اس کو کیا کہتے ہو پگ ڈنڈی کہتے ہو حضرت علی جا رہے ہیں صحابہ ان کے ساتھ دو چار ساتھ کی بھی ہے سیدھا رستہ جا رہا ہے آگے کوئی پتھر نہیں درخت نہیں رکاوٹ نہیں حضرت علی نیچے کھیت میں اتر گئے ایک درخت تھا اس کی شاہ اونچی تھی جھکے گزرے پھر واپس اسی پگ ڈنڈی پہ آگئے ساتھیوں نے پوچھ لیا حضرت آپ ایک دم نیچے گئے درخت اونچا تھا جھکے گزرے پھر رستے پر آگئے یہ سیدھا چلتے رہتے یہ نیچے اترے جھکے گزرے یہ راز کیا ہے تو حضرت علی یہ نہیں کہتے بس ایسے ہی اتر گیا نہیں فرما ایک دن اسی رستے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا یہیں آکے نبی پاک نیچے اترے تھے درخت اونچا تھا حضور جھکے گزرے تھے میں تو ان کی ادا کی نقل کر رہا ہوں محبت محبت عدب سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھو ایمان تازہ ہوگا اللہ فرماتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے حضور کے پاس آ جاتا ہے بڑی مشہور عدیس کئی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی مجھے بتا دیجئے گا جب فتم کرنا ہو ایک صحابی روزہ توڑ بیٹھا کیا کر بیٹھا اشارے میں بات کر رہا ہوں سمجھ گئے شادی شدہ تھا بیوی کے پاس نہیں جانا تھا چلا گیا روزہ توڑ بیٹھا حضور کے پاس آ گیا حضور میں ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا کیا کر دیا یہ روزہ توڑ بیٹھا ہوں فرمایا غلام آزاد کر کیا آزاد کر اسلام انسان کی خرید و فروغ پسند کرتا اسلام میں اس کی اجازت آج کل دنیا کا کاروبار ہے آپ کے ہاں لوگ ڈالر لے کے بندے دے دے دیں ہمارے ہاں کوئی جرم ہو جائے کفارہ یہ ہے آزاد کرو بردہ آزاد کرو اب غلامی ختم کی ہے تو اسلام نے ختم کی حضور میں غریب ہوں یہ کر سکتا نہیں غلام آزاد کر سکتا نہیں غریب ہوں پیسے نہیں ہیں فرمایا ساٹھ روزے رکھ پے در پے مسلسل کنٹینویسلی اٹھاون کے بعد ایک چھوڑ دیا تو پھر پہلے سے رکھنے پڑیں گے ساٹھ میں کوئی ناغا اس نے کہا جی تیس نہیں رکھ سکتا تو ساٹھ کے در سے رکھوں گا یہ بھی نہیں کر سکتا فرمایا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے اس نے کہا جی یہ بھی کر سکتا فرمایا بیٹھ گئے بیٹھ گئے ایک شخص خجوروں کی ٹوکری توفے کے طور پر حضور کی بارگاہ میں لائیا کیا بطورے بطورے آپ نے کبھی دیا توفہ کسی سے آفیسروں کو رشوت دیتے اللہ والوں کو توفے دینا آپ کو پسند اور یار اس کو دھونگا کچھ تو ملے گا آج کل یہی ہے بطورے توفہ ٹوکری لائیا حضور نے قبول فرمایا اوہ بندہ کہاں جو روزہ توڑ بیٹھا تو اس نے کہا جی بیٹھا ہوں فرمایا لے یہ مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دے تیرا کفارہ ہو جائے گا تیرا اس نے ٹوکری رکھی سر پہ اور کہنے لگا مدینہ میں مجھ جیسا غریب کوئی نہیں میں رکھ لوں حضور اس کی بات سن کر اتنا ہسے کہ دھانے نظر آنے لگ گئی اے کیسا آدمی ہے میں نے کہا غلام آزاد کر نہیں کر سکتا ساٹھ روزے رکھ نہیں رکھ سکتا ساٹھ مسکینوں کو کھانا گلا نہیں گلا سکتا تو خجوریں میں دے رہا ہوں وہ بھی کسی کو نہیں باٹنا چاہتا وہ بھی خود رکھنا چاہتا ہے صحابہ کو مان تھا صحابہ کو جانتے تھے کس بارگاہ میں آئے ہیں وہ جانتے تھے زمانے نے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا لبوں پر جس کے سائے نے نہیں آتے نہیں دیکھا جو آرہ نہیں کا لفظ حضور کہتے ہی فضح اتیم ہو اخلا اور لے جا تو اور تیرے گھر والے ہی کھالے تیرا کفارہ ہو جائے گا مگر ساتھی فرما دیا حازہ لکا والا لغیرکا اگر یہ نہ فرماتے ہیں بڑی مشکل ہو جاتی فرما یہ حکم صرف تیرے لیے تیرے سوا کسی اور کے لیے ورنہ لوگ آج بھی روزہ توڑ کے آ جاتے ہیں مفتی شہر صاحب کے پاس لے آو خجوران دی ٹوکری تے سنت پوری کرو مشکل ہو جاتی نا فرما یہ حکم صرف تیرے لیے تیرے سوا مگر صحابی کو کیا معلوم ہے یہ آقا مشکل کشا ہے حاجت روا ہے دا فی البلا ہے ہیں یا نہیں اونچی تو مانے یا نہ مانے پوچھ رہا ہوں اب وہ لوگ جو ہے نا مدد والے اللہ کے سوا کسی سے مدد خود جب مانگتے ہیں پھر ان کو آیتیں سناؤنا تو پھر کہتے ہیں زندہ سے مانگ لو مردہ سے نہیں مانگو یہ ہیر پھیر ہے یہ کیا ہے کیونکہ چور چوری سے جاتا ہے ہیرہ پھیری سے زندہ سے مانگ لو مردہ سے نہ مانگو نزدیک والے سے مانگ لو دور والے سے یہ کیا ہے اونچی کہیے آؤ جو کہتے ہیں نا زندہ مدد کرتے ہیں مردہ مدد نہیں کرتے آپ کو ایک نسخہ بتا دوں بڑا آسان آپ لوگوں کے سب کے سامنے کی بات توجہ نہیں کی ہوگی کبھی نماز پڑھتے ہو پڑھتے ہوتے سارے تو سب کی آواز آتی نا یہی تو کمزوری ہے سنیو جتنے پیارے تمہارے عقیدے ہیں عمل بھی اتنے پیارے ہو جائے سارے ولی بن جاؤ گے مسجدیں بناتے ہو آباد نہیں کرتے ہو دوسرے قبضہ کر لیتے ہیں یہ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے پڑھنی چاہیے پڑھنی کتنی روز کی نمازیں ہیں اونچی فرض کتنی ہوئی تھی ماشاءاللہ معلوم ہے آپ کو پچاس یہ پینتالیس کہاں گئی آپ کہہ رہے ہیں معاف ہو گئی کیسے معاف ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں گئے میراج کی رات اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتو سلام ہو آپ پر اے نبی نبی کے مانا غیب کی خبریں دینے والے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حضور نے جواب میں کہا السلام علینا یا اللہ تیرا سلام مجھ اکیلے پر نہیں ہم سب پر ہم وہاں بھی ہمیں بولایا نہیں اللہ نے فرمایا اگر سب پر سلام لینا ہے تو امت سے کوئی پچاس نمازیں پڑھیں کتنی حضور لے کر آگئے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روک لیا حضور ٹھہریئے اللہ نے آپ کی امت پر کچھ فرض کیا ہے کیا پچاس نمازیں ہاں پچاس میری امت پر دو فرض تھیں وہ دو نہیں پڑھتے تھے میری امت پر دو فرض تھیں وہ دو نہیں پڑھتے تھے پچاس بہت زیادہ ہیں موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اب ہو تو کچھ نہیں سکتا پڑھی تو نہیں جائیں گی مگر اب اللہ کا حکم ہو گیا لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں باہرہ نہیں حضرت موسیٰ کہہ رہا ہے جائیے جا کے کم کروائیے سنیوں دیان سے سنو جائیے جا کے کم کروائیے کتنا پیارا عقیدہ ہے یہ جا سکتے ہیں کم بھی کروا سکتے ہیں حضور آگے سے یہ نہیں کہتے موسیٰ میں کیسے جاؤں ہو گیا اللہ کا حکم نہیں جائیے جا کے کم کروائیے حضور گئے بخاری مسلم کسی میں دس کی روایت کسی میں پانچ کی مسلم میں روایت اللہ نے پانچ ماف کر دی محبوب آئے ہو تمہارا کہنا پانچ ماف موسیٰ علیہ السلام نے کہا پینتالیس بھی نہیں پڑی جائیں گی پھر جائیے پھر پانچ کم ہو گئی چالیس بھی نہیں پڑی جائیں گی پھر جائیے حضور نو مرتبہ گئے کتنی مرتبہ پانچ پانچ کر کے ماف ہوتی رہی کتنی رہ گئیں ماف کتنی ہو گئیں پینتالیس موسیٰ علیہ السلام نے کہا پانچ بھی نہیں پڑی جائیں گی پھر جائیے حضور نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے جو میرے غلام ہیں وہ پڑھیں گے جو میرے غلام ہیں وہ اللہ نے فرمایا پیارے بات ہماری نہیں بدلے گی ہمارا حکم نہیں بدلے گا امت سے کہو پڑھیں پانچ سواب پچاس کا دیں گے پچاس ہی لکھی جائیں گی پڑھیں پانچ سواب کتنا امچی جو لوگ وفات پائے ہوئے کی مدد نہیں مانتے وسیلہ نہیں مانتے ان کی خدمت میں دست بستہ دست بستہ کا مطلب آت مان کے عرض ہے پچاس پڑھو موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً دو ہزار سال پہلے وفات پا چکے وفات پائے ہوئے نبی نے مدد کی یا نہیں کی امچی یہ کہتے نہیں وفات پائے ہوئے کی پچاس پڑھو نا اور میرا مشورہ یہ ہے کہ پچاس پڑھو نہ تمہیں فرصت ملے نہ ہم پہ فتوے لگاؤ پڑھو پچاس پچاس پڑھو اور اگر پانچ پڑھنی ہے تو مانو کہ وفات پائے ہوئے بھی مدد کرتے کرتے کتنے واقعے سنا ہوں یہ تو میں نے نبی کا سنایا میں ان کی کتاب سے سنا دیتا ہوں کتاب کا نام انفاس العارفین لکھنے والے حضرت شاہ ولی اللہ حضرت شاہ محدث دیلوی رامت اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں اکثر علماء کی سند میں ان کا نام ہے بہت بڑے عالم مختصر کر کے سمیٹ رہا ہوں میرے دوستوں اور بزرگو شاہ ولی اللہ اپنے والد صاحب کے حوالے سے لکھتے ہیں ان کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دیلوی اکبر آباد آگرے کا پرانا نام جہاں تاج محل ہے نا آج اس کو آگرہ کہتے ہیں اس کا پرانا نام اکبر آباد وہاں سے مرزا زاہد کے مدرس سے علی گلی لمبی گلی آج بڑے عرصے کے بعد ملک وال میں لمبی گلی دیکھیں لمبی گلی سیدھی اس گلی میں آ رہے تھے حضرت شیخ سادی کی ربائی پڑھتے ہوئے بابا سادی رحمت اللہ علیہ کی ایک جز یاد دوست ہرچ کونی عمر زائے اس جز سر عشق ہرچ بخانی بتالت اس سادی بشو لوہ دل از لقش غیر حق علمے کے رہب حق نہ نمائد جہالت اس یہ ربائی شیخ سادی کی مانا سمجھا دوں آپ کو وہ کیا فرماتے ہیں اللہ کی یاد کے سوا جو وقت گزارا ہے عمر ضائع کی ہے اللہ کی یاد کے سوا جو وقت گزارا ہے وہ اونچی آپ کے پڑوس میں ہوئے ہیں نا بزرگ جو دم غافل سو دم کافر منو مرشد اے ہو پڑھایا ہو دوست کی یاد کے سوا جو وقت گزارا ہے عمر ضائع کی نبی کے عشق کے سوا جو پڑھا ہے وہ باطل ہے سادی دل کی تختی کو ساف کر اس میں غیر حق کا نقش نہیں ہونا چاہیے علمے کے رہ بحق نہ نمائت جہالت اس وہ علم جو حق کا راستہ نہ دکھائے وہ علم نہیں ہے وہ جہالت ہے وہ کھوتے تھے کتابان لدئیے وہ عالموں نہیں فرماتے ہیں کہ جو چوتھا مصرہ تھا نا چوتھا مصرہ علمے کے رہ بحق نہ نمائت جہالت اس یہ میرے ذین سے اچانک نکل گیا آپ بھی سر پکڑ لیتے ہیں ارے یار وہ کیا نام تھا اس کا ارے ابھی تو حالانکہ کئی مرتبہ نام لیا ہوتا ہے اچانک ذین سے آپ ماتے پہ ہاتھ مارتے ہو کوئی سر پکڑ لیتا ہے وہ فرماتے ہیں میں یہ طبیعت میں بے چینی کہ میں یہ ربائی اکثر پڑتا ہوں کہ چوتھا مصرہ میرے ذین سے کیوں نکل گیا میں بڑا پریشان تھا اچانک میرے دائیں جانب ظلفوں والا بڑا پیارا شخص آ گیا بڑا اچھا چہرہ اس کا آ گیا اس نے آ کر وہ مصرہ جو مجھے بھولا ہوا تھا وہ پڑ دیا علمے کے رہ بحق نہ نمائیت جہال ارتست میں نے کہا جزاکم اللہ کیا کہا آپ ہوتے تو کیا کہتے یہی یاد کی ہے نا جزاکم اللہ کہو تو دعا بھی ہے کہنے کا بھی سواف دعا بھی ہے وہ آگے سے آمین کہے آپ کو کہنے پر اس کو ملے بھی کچھ فائدہ ہے یا نہیں تینکیو تو انہوں نے میر بانی وہ انہوں نے جیب میں آٹھ ڈالا پان کی دو گلوریاں پیش کی کہ پھر تو نے مجھے بھولی ہوئی بات یاد دلا دی ہے یہ لیجئے انہوں نے کہا میں کھاتا کہنے لگے شریعت منع کرتی ہے یا طریقت کہا نہ شریعت منع کرتی ہے نہ طریقت مگر میں کھاتا انہوں نے کہا جی بڑی میربانی آپ نے بھولا ہوا مصرہ یاد دلا دیا میرے پاس اس وقت اس کے سوا کچھ نہیں جو پیش کروں وہ آنے والے نے کہا مجھے جلدی ہے انہوں نے کہا مجھے بھی جلدی ہے انہوں نے کہا مجھے بھی جلدی ہے انہوں نے کہا نہیں مجھے زیادہ جلدی ہے وہ فرماتے ہیں اس نے وہاں سے قدم اٹھایا اور گلی کے کنارے پہ جا رکھا اتھوں چکیا تھے اتھے جا رکھا اتنا بڑا قدم سو دو سو فٹ کا عالم تھے سمجھ گئے روح ہے عالم تھے فوراں سمجھ گئے یہ روح ہے وہی سے پکارے اوہ مجھے بھولا ہوا مصرہ یاد دلانے والے اپنا نام تو بتاتے جاؤ تاکہ فاتحہ میں یاد کیا کروں گا فاتحہ میں یہ مسئلہ بھی آ گیا یہ مسئلہ بھی آ لو گیا فاتحہ والا بھی اس جانے والے نے گلی کے کنارے سے مو موڑ کے کہا سادی ہمیں فقیرست اور جس کا شیر پڑھ رہے تھے وہ شیخ سادی میں ہی ہوں شاہ عبد الرحیم صاحب ہوئے تو سو سال پہلے بابا سادی گزر گئے سات سو سال پہلے بابا سادی کا مزار ایران میں یہ پھر رہے آگرہ میں پانچ سو سال کے بعد رات کے وقت گلی میں چلنے والا شیخ سادی کا شیر پڑھ رہا ہے بابا سادی سن رہے ہیں بابا سادی دیکھ بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں وہاں سے مدد کرنے آئے یا نہیں آئے آ کر مدد کی یا نہیں کی لکھنے والے شاہ ولی اللہ اور تھانوی صاحب جگہ جگہ لکھتے ہیں میں ولی اللہ ہی ہوں تمہارے گھر کی کتاب میں تمہیں سنا رہا ہوں کہ بعد از وفات مدد کی جاتی کی جاتی ہے سات سو سال پانچ سو سال کا درمیان میں فاصلہ اور پھر کتنی آگے میل گل لینا آگرے سے ایران تک کا فاصلہ وہ آئے آ کر مدد کی بعد از وفات یا نہیں کی کتاب کا نام امداد المشتاق تھانوی صاحب کی کتاب ہے اس میں وہ لکھتے ہیں ہمارے پیر صاحب کا ایک مریت تھا جھلاہا کپڑا بننے والا پیر صاحب کی وفات کے بعد قبر پر گیا اور جا کر کہا روٹیوں کو موتاج ہو گیا ہوں کنگال ہو گیا ہوں مدد کیجئے دستگیری کیجئے دست بازو کو کہتے ہیں گیر پکڑنے کو میرا بازو پکڑیے میری مدد کیجئے بعد از وفات کہاں گیا پیر صاحب کی پیر صاحب کی میں داتا دربار چلا جاؤں تو فتوہ کیوں لگتا ہے میں جمیر شریف چلا جاؤں تو فتوہ کیوں لگتا ہے سن رہے ہو پیر صاحب نے قبر سے جواب دیا روزانہ ہماری قبر پر آنا پاؤں کی طرف سے روزانہ تمہیں دعانے ملا کریں گے اُس زمانے میں دعانے بڑی چیز تھی پورا گھر کھا جاتا تھا ختم نہیں ہوتے تھے اُس نے کہا میں روز آتا ہوں مجھے ملتے ہیں اور چودھویں صدی میں تمہارا پیر دے سکتا ہے تو پیروں کا پیر نہیں دے سکتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہمارے عقید اہل سنت و جماعت کے قرآن و سنت کے مطابق ہیں ہم نے ادھر ادھر سے بنائے اونچی سن لو قصیدہ بردہ پڑھتے ہو حضور کے پانچ سو سال کے بعد بستر پر بیٹھے امام بوسیری لکھ رہے ہیں حضور نے مدد کی یا نہیں کی پوچھ رہا ہوں اللہ والے مرتے مرتے ان کا فیض ختم ہوتا یاد رکھنا ہم اہل سنت و جماعت ہے قرآن و حدیث کے مطابق عقیدے رکھتے ہیں اور ہمیں کیا سکھایا گیا کامیاب وہ ہے جو عدب کرتا ہے کامیاب کون ہے جو اونچی اور جو عدب نہ کرے وہ بے عدب بے نصیب با عدب با نصیب جو عدب کرنے والے وہ پا گئے ہیں تو ہمارے کوئی بھی عمل پر آج کوئی انگلی اٹھائے اسے کہنا دیکھ لو میری کتاب سفید و سیاہ ساری کتابیں میری زیاہ القرآن پبلیکیشن چھاپتے ہیں میری بھی میرے والے صاحب کی میری کتاب سفید و سیاہ پڑھ لو مزارات و تبرکات پڑھ لو قبر کے حکام اور آداب پڑھ لو سب جس جس چیز پر اعتراض کرتے ہیں میں انہی کی کتابوں سے جواب دیتا ہوں کیوں آپ کا ایمان بچانے کے لیے کل قیامت کے دن کیا ہوگا یوم یفر المرء من اقی بھاگے گا بھائی سے ماں سے باپ سے بیوی سے بیوی کہے گی دنیا میں تو میں ہی میں تھی کہے گا اسی لیے تو بیڑا گرک ہوگی تیری سنتا تھا کوئی کام آئے گا اس دن بھی کام آئیں گے تو میرے آقا کام آئیں گے تو نبی کا دامن چھوڑنا اونچی مجھے بتایا گیا یہاں بارہ بجے تک کا ٹائم تھا میری تقریری کی آرہ بجے شروع ہوئی ہے میں کیا کروں اور ابھی تو میں گرم ہوا تھا لیکن لوگوں کو تھنڈ لگ رہی ہے جانا ہوگا پھر بلالیں گے اس بانے سمجھے نا اپنا عقیدہ ہمارا جو ہے وہ سچا ہے ہم نے اس سے ہلنا اونچی کہیں وہی کہلے میلاد شریف کے لیے کہے گیاروی شریف کے لیے کہے کسی چیز کے لیے سنیو یاد رکھنا ہم نے ادھر ادھر سے عقیدے نہیں بنائے خوران و حدیث سے عقیدہ بنتا ہے اور ان کی کتابوں سے ثابت ہے جو اطراز کرتے ہیں ان کی اپنی کتابوں سے اونچی ثابت ہے فرمائشیں آ رہی ہیں میرے پاس جنہوں نے محفل سجائیے ان کے والد صاحب پردہ فرما گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے کہہ رہے ہیں لوری سنا دو والد صاحب قبلہ نے لکھی تھی وہ پڑھتے بھی بہت پیاری تھے تو ان کی فرمائش ہے میں اس کے دو تین شعر آپ لوگوں کے لیے پڑھ دیتا ہوں پھر پتہ نہیں آپ کو دوبارہ کون سنائے گا میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے ایک مرتبہ اللہ کہنے سے چالیس نیکیاں ملتی اللہ 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 لائلہ آمین آبی بی کے کل شن میں آئی ہے تازہ بہار آمین آبی بی کے کل شن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وآلہ وسلم آج درو دیمان نبی جی اللہ 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 ہو لا الہا اللہ 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 ہے اللہ لا الہا اللہ آپ نے گھڑی پہنی ہوئی ہے مانگوں گا نہیں گھڑی پہنی گیارہ بچتے ہیں پھر بارہ کے بعد گنتی میں تو بارہ کے بعد تیرہ ہوتا ہے گھڑی میں ایک کیوں ہے گیارہ بارہ یہ بھی سننی ہے گیارہ سے اشارہ گیاروی والے غوث پاک کی طرف بارہ سے اشارہ بارہ ربی العقبل والے نبی کی طرف ایک سے اشارہ اللہ کی طرف تم گیاروی والے سے ملو وہ تمہیں باروی والے سے ملائے گا باروی والا اللہ اکبر بارہ ربی الاول کو وہ آیا در یتین ماہِ نبوت مہرِ رسالت ماہِ نبوت مہرِ رسالت صاحبِ خلقِ عظیم نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہوں اللہ 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 لا الہ الا ہوں در یتین کا معنی معلوم ہے پوچھ رہاں بارہ ربی الاول کو وہ آیا در کہتے ہیں موتی کو اور موتیوں میں ایک خاص موتی ہوتا ہے جو صرف ایک ہوتا ہے اس جیسا دوسرا اس کو یتین کہتے ہیں تو در یتین کا مطلب وہ ایسے ہیں کہ ان جیسا کوئی اور میرے نبی جیسا کوئی اور جو میرے نبی کی عزت نہ کرے نبی کو اپنے جیسا کہے پھر اس کے لیے اللہ ممتاز قادری بنا دیتا ہے نا سبحان اللہ بنا دیتا ہے نا ہزاروں علماء اس کے جنازے میں گئے تھے پڑھانے نہیں پڑھنے کہ اس کا جنازہ پڑھیں گے تو ہم بخشے جائیں جو نبی کا عدب کرے عزت ملتی ہے یا نہیں میرے نبی کی شان کیا ہے جو آئے ہیں وہ ہیں کیسے اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بھائی تو قریب غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا اللہ کابو حبیب نبی جی اللہ 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 لا الہ اللہ 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 اس نے تو جنہ ہے بنایا تو جس نے بنایا ہے جب اس کے حبیب کی تعریف کریں گے وہ خوش ہوگا یا نہیں پیاری سورت ہستا چہرہ موں سے جڑتے بھو پیاری سورت ہستا چہرہ موں سے جڑتے بھو نور کا پتلا چاند سے اجلا نور کا پتلا چاند سے اجلا حق کا پیارا رسول نبی جی اللہ 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 ان کے آنے سے کیا ہوا کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دون گفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دون مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور نبی جی اللہ 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 آجاتا وہ خود بخود ہلتا تھا نشرتیب میں بھی ہے کانوی نے بھی لکھا ادھر ادھر کی روایت نہیں اس نے بھی لکھا کون ہلاتا تھا جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دیزی شاہان جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دیزی شاہان سو جا سو جا رحمتِ عالم سو جا سو جا رحمتِ عالم دو جگ کے سلطان بھیجی اللہ 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 میں توبہ کرتا ہوں آخری بات قبر میں جانا ہے یا نہیں کوئی بچ سکتا ہے ماں جائے گی ساتھ باپ دوست لیڈر وزیر حکومت سب جن کی خاطر ساری ساری رات جاگتے ہیں ان کے پاس بیٹھے رہتے ہیں ماں باپ بیوی بچوں کا حق مار کے وہ جائیں گے ساتھ جنازے میں بھی مشکل سے آئیں گے کوئی آئے گا جو دکان کھلی چھوڑا ہے وہ کام اچھا جی جاؤ کچھ گھر والے مٹی ڈال کے آ جائیں گے وہ بھی بوٹیاں ڈونڈ رہے ہوں گے آکھ سب مو پھیر لیں گے میرے آقا وہاں بھی تشریف اگر انہوں نے کہہ دیا یہ میرا نہیں تو کیا کرو گے وہاں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتے تھے کیا کہتے ہو نہیں کیا کہتے تو ہم تو کہیں گے ہم کہتے تھے سب سے اولا اولا اور اگر ان کے پیچھے لگو گے جو کہتے ہیں ہمارے جیسے بشر ان سے غلطیاں ہوتی تھی بھول جاتے تھے یہ آج کل جو بقواس ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر ترہ ترہ ان کے پیچھے لگو گے تو پھر کچھ بنے گا بس ایک سبق یاد کر لو دنیا چھوٹتی ہے چھوٹ جائے نبی کا دامن نہ چھوٹنے پا اب اس دامن کو کیسے پکڑنا ہے کوئی سچے علماء اولیاء کے ساتھ ورنہ یہ بچ سکتا شیطان کے پاس بڑے گورے ہیں کیسے ایمان نکالے گا تمہیں نہیں پتا سچے علماء اور اولیاء کے ساتھ بندے رہو ایمان کی حفاظت ہو اس سبق کو بھولنا اپنے بچوں کو اپنی عورتوں کو غلط درس میں نہیں جانے دینا ٹی وی کے حوالے نہیں کرنا ان کو عقیدے سکھانے ہیں سنی بنانا ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ اتنی ٹھنڈ میں آپ اتنی دیر تک بیٹھیں اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم پر ایک ایک لمحے پر اجر اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم